بسم اللہ الرحمن الرحیم منفرد انداز میں خطاب فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على عباده اللذی نستفا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان لکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان لکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءُوا عَلَى كَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ قابلِ صد احترام سامین حضرات اللہ ذو الجلال والاکرام دی حمد و سنات و بعد لا ترداد بشمار درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ کبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھے میرے تو قبل تُسھی علماءِ کرام دے بہترین خطابات سمات فرما چکے ہو میں کتاب و سنت دا ایک ادنا جیا طالب علم ہون دی ہے سیتنل توڑے سامنے دھتے گئے انوان دے مطابق کتاب و سنت بچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کرنگا اللہ کنو دعا ہے کہ اللہ میرا بیان کرنا اور توڑا سننا توڑا تشریف رکھنا اور ساڑا حاضروں کے سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے حضرات میرے ذمہ محترم جناب ابو بکر صاحب حافظہ اللہ نے جو انوان لگایا ہے سورہ یوسف دی روشنی دے اندر باپ اور بیٹے دا جو تذکرہ قرآن وچ بیان ہویا میں اوہ مختصر توڑے سامنے انشاءاللہ رکھاں گا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اور مستقبل دے اندر بنن والے اللہ دے نبی اور رسول بچپن دے اندر خواب دیکھیا اور اوہ خواب جیڑا دیکھیا اوہ خواب ہی باپ اور بیٹے تھی جدائی دا باعث بن گیا خواب کی دیکھیا قرآن بیان کر دے ذرا توجہ دینا سامات فرمانا میں چونکہ سن چکے ہیں محترم جناب حجادی صاحب فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو خواب آیا تے خواب اپنے باپ دے سامنے پیان کی تا کی خواب آیا اِذْ قَالَ يُوسفُ لِعَبِيْهِ يَا عَبَدِيْ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دے سامنے درخواست کی تھی اے میرے ابباجی میں ایک خواب دیکھی ہے اُترا کی خواب بیکھی ہے وَرْمَدِيْنَ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ ابباجی میں دیکھی ہے کہ ایک چند تے ایک سورج تے گیارہ ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہنے ابباجی میں ستاریا نو تے چند تے سورج نو اپنے سامنے سجدہ کر دیاں بیکھی ہے اور حضرت یقوب علیہ السلام اے او اللہ تے نبی نے جنہ نو رب نے تعبیر الرعیات علم عطا فرمایا ہے اور بات دی حقیقت نو گہرائی دی اندر جا کے جانن دا علم رب نے عطا فرمایا ہے حضرت یقوب علیہ السلام نے اس خواب دی تعبیر تو سمجھ لیا کہ میرا اے بیٹا ان قریب اللہ تا نبی بنے گا رب تا پیغمبر بنے گا تے ہن اپنے پتروں ایک نصیت کر دینے فرمام دینے کالا یا بنے گا لا تکسس رؤیا کالا اخواتی کا فیقیدو لکا قیدہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوْمْ مُبِينَ اور میرے یا پترہ تو ایک خواب جڑا دیکھے ہے میرے سمجھ بیان کر لیا ہی پترہ اپنے پرامہ دے سمجھ بیان نہ کریں اپنے پاہیاں دے سمجھ بیان نہ کریں اے اببادی کیا ہوں وہ میرے پائی لگ دینے میں کیا ہوں بیان نہ کراں کی وجہ ہے تے ہوں جڑا جواب دیتا نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمام دینے فیقیدو لکا قیدہ میرے یا پترہ تیرے پراہ کدھرے تیرے تو حسد نہ کرن لگ بین تیرے پراہ تیری وجہ تو حسد دا شکار نہ ہو جان اور حسد کر کے تیرے بارے برے منصوبے بنانے نہ شروع کر دین تیرے بامدے تیرے متعلق بریاں تدبیران کرنا شروع نہ کر دین اے شیطان انسان دا کل ہم کلہ دشمنے ایسا نہ ہوئے کہ تیرے پراہ دیتی لاتے ہم در شیطان حسد پیدا کر دے ہوئے لیکن رب جو رب نے کرنے ہونا تھی اوہ یہ نا حضرت یوسف علیہ السلام دے اس خواب دا علم پراہ نمی ہو جاند ہے اور اوہ یہ بات بنی کہ پراہ حسد ہم در آگے کہ اگئی باپ ساڈا حضرت یوسف علیہ السلام نالزیادہ محبت کر دے یوسف علیہ السلام نالزیادہ پیار کر دے حالانکہ وڈے ہسی ہیں ساڈے نالونوں نو پیار زیادہ کرنا چاہی دے ہسی کمان والے ہسی جانورانو چران والے ہسی سارے معاملات کر دے سنبالن والے اے ساڈی زیادہ باپنو توجہ ہونی چاہی دیے اے چھوٹے بچے یوسف دی طرف زیادہ توجہ کر دے نے اے جیدو اس خواب تا علم ہویا اے حسد دی اندر زیادہ ہو جام دے نے انجی دو حسد بدیا نا تے میرے یوسف دے متلق اے پروگرام بنان لگ پیندے نے یوسف علیہ السلام دے بارے منصوبہ بنان لگ پیندے نے تے منصوبہ کی بنان دے نے اکتلو یوسفہ اووی ترہو ارزن یکھلو لگم وجہو ابیکم وَتَكُنُو مِمْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِمْ ہم دے نے یوسف نوں قتل کر دے ہو یا انہوں دور کسے کمے دے ہم در جا کے سوٹا ہو کوئی اوندہ جاندہ کوئی مسافراندہ کافلہ انہوں لے جائے گا تو آڑے باب دیا نگامہ تو اے دور ہو جائے گا تے جیدو یوسف دور ہوئے گا تو آڑے باب دیا نگامہ تو آڑے وال ہو جانگی ہاں اور جی توجہ تو آڑے وال ہو جائے گی حضرات انہ نے سارا منصوبہ بنا لے ہیں سارا پروگرام ترطیب دے لے ہیں ان میں اچھے جیڑی بات تو آنوں دسنا چاہنا انہ آیتان تویں پتا لگا کہ حسد کرن والے حسد کردے نے اور حسد دا نقصان بھی ہمد ہے اسے واقعے کہ میرے رب نے اوہ سورت نازل فرمائیے نا سور فلق جدی اندر میرے رب نے اے آیت نازل فرمائیے وَمِنْ شَرْحَاسِدِنْ اِذَا حَسَد اللہ سانو حسد کرن والے آن دے حسد تو محفوظ فرمال ہے اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اے دنیا جہاں دیو لوگو حسد کو لوگ باچ جاؤ حسد نہ کر یا جے حسد آن دے کنوں نے کہ کسے دے اندر اگر کوئی خوبی ہے کسے کل اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے اے دے مطلق اے خیال کرنا اے دے کل نا رویت منو مل جائے اے دے کل نعمت چھن جائے اے دے کل خوبی ختم ہو جائے اے حسد ہے اور حسد کرنا حرام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو حسد کو لوگ بچ جاؤ حسد النیکیانو اند کھا جاند ہے جی میں اگر لکڑی نو کھا جاند ہی ہے اور اے آج بھی یہ چیز موجود ہے سکے پرا سکے پراہنا الحسد کر دینا برادری برادرینا الحسد کر دینا خامدان دے افراد خامدان نالحسد کر دینا اور اگلے دا نقصان بھی حسد دی بناتے کر دینا اب اندے نہیں ہو اج کل جادو ٹونا عام ہے لوگ اندے نقصانات جادو اور جناتے ذریعے کرا کر دیم در ایسے پیر بیٹھے نے جیڑے جادو دے سہارے دینا لوگ اندوں نقصان پنچان دی کوشش کر دینا اور اے جادو کرنوالے کر دے گئے انہوں کو لوگ کروایا جاند ہے اور کروانوالا کونے کوئی نہ کوئی حسدی ہند ہے جیڑا آمد ہے جناب ایسا تویید کر دیو کہ ایدہ کارو بارتوا ہو جائے ایسا تویید کر دے ہو ایدہ زندگی ایدی برباد ہو جائے ایسا تویید کر دے ہو ایدہ کار دے ہندر اگانک جان ایسے واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا مصبو شام دے ادکار دسے نے ہر نماز تباد پڑھیا جانوالی ہیں صورتہ وَمِن شرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اے حَسَدی باعث بنے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام ہم تو جدا کر دیتا جاند ہے اے سارے پراہ مل کے آئے آہ کیا ہم دینے اببا جی اسی یوسف نو ساڑے نال کیا ہونہی پیج دے اسی اے نو لے جائیے لے جا کے جنگل دی اندر کھائے گا پیے گا دوڑے گا اچھلے گا کودے گا ایدی صحت بہتر ہو جائے گی حضرت یقوب علیہ السلام فرما ہم دینے او میرے او پتروں گلے ہوئے کہ میں نو ڈر لگ دے اے کیڑی گلتا ڈر لگ دے فرمایا اے میرے او پتروں میں نو ڈر لگ دے تسی یوسف نو لے جاؤ گے تسی اے نو چھڑ کے آپ اگے نکل جاؤ گے اے نو کدرے کوئی پیڑیاں نہ کھا جائے تو آڈی بے خبری دے اے نو کوئی جانور نقصان نہ پنچا جائے اے آمدنے ابباجی کی ہو جی گل کر دے ہو ساڑے امدیاں جا یوسف نو پیڑیاں کھا جائے ساڑے امدہ کی فائدہ ہے ابباجی پیج دے ہو اے نو ساڑے نالسید ہفادت کرانگے حضرت نبی یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نو پرامانل پیج دیتا پرامانل ذرا بولو ہاں کی کر دیتا پیج دیتا ہون میں ایک ایک بات کرنا چاہنا نبی یقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نو پیج دیتا اگر پتا ہوں دا کہ یوسف نے واپس نہیں ہونا نبی یقوب پیج دے نہ پیج دے پتا کی لگا نبی یقوب علیہ السلام نو علم غیب نہیں اور صرف نبی یقوب علیہ السلام دی بات ہی نہیں بلکہ رب دے سارے نبی وہ ہی جام دینے جو عرش والا رب دست ہے جب تک رب نہ دستے نبی یعنو نہیں جے پتا لگتا نبی بزاتے ہی علم غیب نہیں جام دے نبی یقوب جام دینے جو رب اپنے مردی دینال دست ہے حضرات نبی یقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام روانہ کر دیتا ہے انہیں گینے میں مختصر کر رہے ہاں بار انہاں جا کے نبی یوسف علیہ السلام دا کرتہ اتار لے اور انہاں نو کوئی دیندر پھینک دیتے ہیں اور واپس آئے رات دا ٹیمے اشادہ ویل ہے انہاں قرآن درہا سنے آجے وَجَاوُوا اَبَاہُمْ اِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا آبَانَا اِنَّا سَحَبْنَا نَسْتَبِقُونَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اِنْدَ مَتَائِنَا فَاقَلَهُ الزِّبُوا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيمُ وَجَاؤُوا عَلَىٰ کَمِسِهِ بِدَ مِنْ قَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَسْفُونَ اے رات دا ٹیمے ہنیرا پہ گیا ہے حضرت یعقوب علی السلام نے جی تو ویکھیا اے رون دے آ رہے نے فرمایا کی گلے کیا ہوں رو رہے ہو تے یوسف کی تے جے اونام دینے اببا جی سانو پتہ تو سان ساڑھی گلتے نہیں منی تو آن سانو پتہ تو آنو ساڑھی گلتے یقین تے نہیں آونا جی تو بندہ چوٹا ہوں دے نا او تو پینہ یہ ہونی گلوں تے موہ نکل جہن دی ہے تو آنو پس آنو پتہ ہے تو سان ساڑھی گلتے نہیں منی تو سان ساڑھی گلتے یقین تے نہیں کرنا پر گلے ہوئے اببا جی اسی درہ دور نکل گئے یوسف نو سم حمدے کول بٹھا گئے تے پیڑیا یوسف نو کھا گیا ہے آوے کھو نا کرتا خون آلو دسی لے کے آئے ہاں وَجَاؤُوا عَلَا قَمِي سے ہی بِدَا مِنْ قَذِبِنْ اللہ فرمان دینے چھوٹا خون لگا کے کرتے نوے واپس لے آئے لے آکے نبی یقوب علیہ السلام دے سم نے رکھ دین دینے تے حضرت یقوب علیہ السلام نے یہ دو کرتے نوے کھی ہے نا مفسرین لکھی ہے حضرت یقوب علیہ السلام سارا معاملہ سمجھ گئے اگر پیڑیے نے کھا دا اندہ تے کرتا بھی پھٹ جاندہ اگر پیڑیے نے کھا دا اندہ کرتے نو میں نقصان پہنچ دا اے کیڑا اے ڈا سیانا پیڑی ہے جننے کرتا پیلا اتار لیا ہے اور یوسف سارے دا سارا کھا گیا ہے کرتے نو خراش تک نہیں آئی ساری گالے سمجھ گئے اے نا نے کوئی منصوبہ بنا لیا ہے اے نا کوئی تدبیر بری سوچ لئی ہے اے حسد دی اگر دی امدن جل کے اے نا یوسف دے بارے کوئی غلط پروگرام بنا لیا ہے دے ہونے ذرا نبی یعقوب علیہ السلام دا کردار بے کیا جے نبی یعقوب علیہ السلام دا عمل بے کیا جے کی فرمان دے نے فرمان دے نے قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ اَنفُسُكُمْ اَمْرَا فرمان لگے ہو مریو پترو میں نو پتہ ہے تُساں کوئی چھوٹ کڑ کے لے آن دے میں نو پتہ ہے تُسی غلط بیانی پہ کرتے ہو میں نو پتہ ہے تُسی کوئی جناب کڑال پہ مارتے ہو تُسی چھوٹھی بات کڑ کے لے آئے ہو لیکن ہن میں کی کرانگا فَصَبْرُمْ جَمِیل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان اے دوگ اللہ جیسا نو سمجھا جانگ اللہ ذو الجلال دی قسمیں ساڑیاں بڑیاں ساریاں پریشانیاں اللہ دی رحمتنا الحل ہو جانگ وَیُوسُفَ علیہ السلام وَسْسَلَامُ نبی یعقوب علیہ السلام دی اکھان دے تارے سن یوسف علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام نو بہت پیارے سن یوسف علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام دے اکھان دی پھنڈک سن یوسف علیہ السلام نبی یعقوب علیہ السلام دے دل دا چین سن حضرت یوسف علیہ السلام جدوں اکھان تو دور ہوئے نبی یعقوب علیہ السلام نے دو گلہ کی دیاں نکیڑیاں فَصَبْرُمْ جَمِیل اور دو جی گیڑی کی دیئے وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان پہلی گا لے وے میری محبوب ترین چیز میرے کلو کھوس گئیے میری محبوب ترین چیز میری اکھان دی ٹھنڈک میرے دل دا سکون تے چین میری آنکھان تو دور ہو گیا ہے میں ادھتے سبر کرنا ماں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان دو جی گا لے وے میس محام لے دی اندر مدد صرف اللہ کو لو ہی مانگنا ماں دو جی دا اکھتے سبر کرنا اور ایک اللہ کو لو مدد مانگنا یہ تو سبق کی ملے آبالا میرے والوے کون اوٹل کی ویندیو گئے ہیں وہ تھے کی کوئی گیڑی شہ نظر آ رہی یا توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ ذرا اللہ تو انجزہ خیر عطا فرمائے پہلی کل سبق کی ملے آئے تھا اگر کوئی محبوب ترین چیز چھن جائے تے کی کرنے ذرا گاج کے بولو ہاں والا کی کرنے اچھی بولو ہاں کی کرنے سبر کرنے اور دوجہ کم کی کرنے اللہ کو لو مدد منگنی ہے بولو مدد کی دیکھو لو منگنی ہے اللہ کو لو منگنی ہے اے دو سبق اے جگہ تو منو اور دوانو حاصل اندینے کاروباردہ نقصان ہو جائے کوئی عزیز ترین جان دنیا تو چلی جائے کوئی مالی نقصان ہو جائے کوئی جانی نقصان ہو جائے تے کرنا کیے فَسَبْرٌ جَمِیلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَحَانُ ایک سبر کرنے دوجہ رب کو لو مدد منگنی ہے اور اے ویے تھو پتہ لگا نبیہ نے جدو بھی مدد منگی ہے کدے کو لو منگی ہے اللہ کو لو منگی ہے جدو بھی مدد دا سوال کیتے ہیں اللہ کو لو سوال کیتے ہیں رب دے پیغمبرہ نے جدو بھی مدد منگی ہے رب کو لو منگی ہے کدی کسے ولی کو لو مدد نہیں منگی کدی کسے مردے کو لو مدد نہیں منگی کدی کسے جناب پیری والے کو لو مدد نہیں منگی کدی کسے قبر والے کو لو مدد نہیں منگی کدی جناب کسے پیر کو لو مدد نہیں منگی کسے امام کو لو مدد نہیں منگی رب دے نبیہ نے اور نبیہ دے پیرو کارانے جدو بھی مدد منگی ہے عرش والے رب کو لو مدد منگی ہے اللہ منتوانو بھی صرف اپنے قولویں ہمیشہ مدد منگن دی توفیق عطا فرمائے اور بڑے تو بڑا بھی نقصان ہو جائے اللہ سانو ان جی سبر جمیل کرم دی توفیق عطا فرمائے اور سبر جمیل کیا ہے سبر جدو کرنے پھر اپنے گرے بانو چاک نہیں کرنا جدو سبر کرنے پھر گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں رونا جدو سبر کرنے پھر اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے جدو سبر کرنے پھر اپنے چیرے تے تھپڑ نہیں مارنے یہ تو سبر کرنے پھر اپنا سر نہیں منانا سبر کرنے پھر جناب کوئی ایسی حرکت جڑی سبر دے منافی ہے وہ نہیں کرنی اے حضرت یعقوب علیہ السلام دے اس واقعے تو منتوانو سبق مل دے اے حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے پر آمانے جا کے کنے بے شڑ دیتے دے نبی یعقوب علیہ السلام کی فرمان دے نے حصبر جمیل واللہ المستحان علامہ تصفون ایک کافلہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام نکومے چو کٹ کے لے گیا مصر دیمدر پہنچ گئے مصر دیمدر اے عزیز مصر نے خرید لیا عزیز مصر دے کار پہنچے جوان ہوئے عوستی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام نو برائی دی دعوت دیتی وہ دی دعوت نو ٹھکرایا اللہ نے سارے معاملے واضح کر دیتے کہ یوسف سچ ہے تے زلیخہ نامی عورت چوٹی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھر بھی جیل دیمدر قید کر دیتا جاند ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل دیمدر درہنے اور جیل دیمدر رب نے نبوت بھی عطا کر دیتی ہے جیل دیمدر کہتی ہیں انو رب دی توحید تا سبک دے رہنے جیل دیمدر کہتی ہیں انو اللہ دی توحید سمجھا رہنے اب ایک ہو نا نبی یوسف علیہ السلام جیل دیمدر نے تے اپنے ساتھیاں نو واضح کر دینے کی انو دینے فرمان دینے یا صاحبی سجنی ارباب متفرکون خیرن ام اللہ الواحد القحار ما تابدون من دونئی اللہ اثمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تابدون اللہ ایہاہو ذالک الدین القیم ولیکن اکسرن سلائی علمون حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل دی ساتھیاں نو واضح کر رہنے جیل نہ دی اندر بھی نبیان رب دی توحید دا پیغام دیتا ہے بتا لگا جے جیل نہ چوی توحید والے ٹور جان تھے توحید دا پیغام او تھے بھی بولو چالدہ رہنے بولو انشاءاللہ ایتھے بھی چالدہ رہے گا انشاءاللہ جتے بھی اسیوں مانگے رب دی توحید دا پیغام دیندے رہانگے نبی پانگ دی سنت دا اعلان کرتے رہانگے لوگ انو اچھے کم دا حکم دیندے رہانگے برے کم دی تردید کرتے رہانگے حق دا اعلان کرتے رہانگے اور جب تک زندہ ہاں کتاب و سنت دا پرچار کرتے رہانگے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جیل دے ساتھیاں نواز بے گھردے نے یا سائی بھائی سجن اے میرے قیدے ساتھیوں سنو اے جی کیان دے یوں فرمایا اعرباب متفرکون آتو سائنے سارے رب بنائے نے کوئی خوشیاں دا رب ہے کوئی غمیاں دا رب ہے کوئی بارشانا رب ہے کوئی توپوالا رب ہے کوئی چھامالا رب ہے کوئی جناب زندہ کرنوالا رب ہے کوئی مارنوالا رب ہے کوئی منڈے دینوالا رب ہے کوئی کڑیاں دینوالا رب ہے کوئی فیکٹریاں چلانوالا رب ہے کوئی چلدیاں بند کرنوالا رب ہے اے اینے جو رب بنائے جے اعرباب متفرکون اے اینے رب چنگے جے ام اللہ الواحد القحار یائی کوئی اللہ زبردست وانو کافی ہے آؤ جیسی بھی یہ پیغام دے کے توانو جا رہے ہیں لوگ آؤ جیڑے آئی نئے لوگ آنے مشکل کشا بنائے نے آئی نئے حاجت روا بنائے نے جگہ جگہ تے سلامہ پیش کر دے ہو جگہ جگہ تے نظرانے پیش کر دے ہو آؤ سب نو چھڑ دے ہو ایک اللہ وحدہ لا شریک کے متھا ٹیکنا شروع کر دے ہو رب توانی دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی سوار دے گا اللہ منو توانو شرک کلو محفوظ فرمال ہے جیل ویچو نکلے جس طرح نکلے خواب آیا بادشاہ نو خواب دی تابیر پچھی گئی یوسف علیہ السلام نے تابیر در سی بادشاہ کہیں دے اے ڈی اچھی تابیر کرنو والا اے کاؤن ہے اے جی اے قیدی اے کف کہنے گا قیدے جو کٹ کے لے کے آؤ اے ڈائیلم والا تو ساں قیدے سوڑ چھڑے ہیں قید بھی چو کٹے گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تے بادشاہ کہیں دے جناب میں توانو اپنا مشیر خاص بنانا چاہنا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دے نا چل فر میں نو تو جناب بنا دے جو تو بنانے آج اڑا خواب تو بیکھی ہے نا اس خواب دی تابیر بھی میں کی تھی ہے اس تابیر دا طریقہ بھی میں نو رب نے سکھایا ہے تو میں نو جمین دے خزانے آدھا مالت بنا دے میں گہت سالی دیم در سارے معاملات بہترین طریقے نہ چلا لما گا مختصرے یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے تخت بھے گئے اب ایک ہو ذرا کومیچ گئے کومیچو نکلے منڈی مشر دیوچ جا کے وکے اوہ تھو جناب خریدے گئے محال وچ پہنچے محال وچو نکلے جیل وچ گئے جیل وچو نکلے تھی رب نے پھر تختیں بٹھا چھڑے ہیں پھر منو نا یہ سارے کم کرنوالا گاؤنے اللہ سارے کم کرنوالا گاؤنے اب ایک ہو پہنا کھوچ سٹان دے کھوچو کڈایا مزر پھنچایا منڈی جو وک گئے اوہ تھو خریدے گئے محال وچ پہنچے محال وچو نکلے جیل وچ گئے جیل وچو نکلے تختیں بے گئے ان تختیں بے گئے انہیں نا کہت پہ گئے ہیں تھی پرہا یوسف علیہ السلام دے آجان دے غلہ لہنواز تھی ساری دنیا بھئی ہوں دی ہے یوسف علیہ السلام کو لو پرہا بھی کنان میں چھوٹر دے غلہ لہن آجان دے جی دو غلہ لہن آئے تھی ویکھے آپ نے پرہا بھانو پہچان گئے تھی آکھن لگ گئے تشی کنے ہو اے جی اسی دس سانس اے تو اڑا کوئی اور پرہا بھی ہے جی ملکل ایک اور بھی ہے وہ کی تھے جی انہوں نے نال لے گیا ہے انہوں سے پچھے چھڑے ہیں فرمان لگے وین دے انہوں میں کی میں پورا پورا تھول کے غلہ دے رہے ہیں اگلی بار انہوں ہی نال لے آوگے تھی پھر غلہ ملے گا وگر نہ غلہ نہیں ملے گا اے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام دے دل ویچے ساری ترقید پائیے اگلی بار بنی امین میں نال آگے ہیں بنی امین نو پہچان لیا دے اپنا تاروی کروا دیتا کہ میں یوسف ہاں دے بنی امین نو فرمان لگے میں تے نو اپنے کول ہی روکنا ہے ہون جی دو بنی امین نو اپنے کول روک لیا میں بعد مکان لگا توجہ فرمانا جی دو بنی امین نو اپنے کول روک لیا دے اے جڑے باقی دے پر آنے نا اے ننوا کیا جاؤ تسی واپس چلے جاؤ اے بنی امین الزام جو لگ گیا کہ انہیں چوری کیتی ہے اور چوری جنے کیتی ہے جنے کول سمان برامت ہویا ہے وہ دو اسی اپنے کول پورے سال واسطے رکھنے ہیں ایک قانون ہے کنانیاں دا بنی اسرائیل دا وہ دے مطابق بنی امین نو کول رکھ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی امین نو کول رکھ لیا پرہا واپس آگئے تھے آکے اپنے باپ نو اندنے اندنے ان ابنا کا سارا کا اے ابا جی تو آڈے پتر نے چوری کر لئیے ما شہیدنا اللہ بما علمنا وما کننا لِلغیبِ حافظیم اندنا توجہ و فرمانا نبی یعقوب علیہ السلام دا کردار کیا ہے اگے ایک پتر جدا ہوئے ہیں اور انو جدا ہوئے ہیں تقریباً کوئی ترائی چمی سال ہوگئے ہیں اگے ایک پتر جدا ہوئے ہیں ہون دوجہ بھی جدا ہوگئے ہیں اگے یوسف اکھان تو دور ہوئے ہیں ہون بھنی امین بھی اکھان تو دور ہوگئے ہیں لیکن نبی یعقوب علیہ السلام نے جدو پتا لگا نا کہ جناب میرا دوسرا بیٹا بھی نہیں آیا اور ایک تیسرا بیٹا بھی ہوتھے ہی رہ گیا ہے ہون نے بھی آکیا میں بھی نہیں جانا جب تک رب کوئی فیصلہ نہ کر دے ہون حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی فرمان دینے فرمان دینے کالا بھل سولت لکم انفسکم امرا فصبرن جمیل اصلہ ایات یعنی بھیم جمیع ہنہوہوالعلیم الحکیم جیڑی گال میں دسنا چاننا ترہی چموی سال پہلے چیڑا زخم لگا سی آج او زخم فیر تازہ ہو گیا ہے ایک پتر ترہی چموی سال پہلنا کھان تو جدا ہویا سی ایک پتر آج کھان تو جدا ہو گیا ہے ایک او دنالی میں سردیم در رہ گیا ہے نبی یعقوب علیہ السلام نے اینا ترہیاں چمیاں سالاں تو بعد جی تو اوہی زخم دوبارہ لگا الفاظ اوہی زبان تو کڑے نے جیڑے چووی سال پہلہ کڑے سان کی فرمایا فصبرن جمیل فصبرن جمیل فصبرن جمیل کی تصریح نبی یعقوب نے چوٹ اوپر چوٹ لگے زخم اوپر زخمان تکلیفان تے تکلیفان تیرا کردارے ہی ہونا چاہیدے فصبرن جمیل اللہ سانو بھی صبر ہر تکلیف تے کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی تے بے نیا لوکان دیا بے سبریاں کسے دا پتر جوان دنیا تو دور جائے اوہ تارانو ہاتھ بیالان دے مہمی مر جانے شاٹ لگا گے کسے دا جناب کوئی بیٹا دنیا تو چلا جائے اے آن دے مہمی مر جانے ہیں اے خود کسیاں بیا کر دا پھر دے نا 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 اے صبر نہیں اس صبر دا نامی جو نبی یعقوب علیہ السلام نے کر کے وکھایا ہے ترہی چمی سال پہلنا ایک پتر کی ہے فصبرن جمیل چمی سال بعد دو کہنے فصبرن جمیل اور نبی یعقوب دا کی دا ویکھو نبی یعقوب علیہ السلام دا ایمان ویکھو یقین ویکھو کی یہ کی فرمان دے نے اَسَلَّاوُ اَنْ يَعْدِيَنِي بِهِمْ جَمِعَا کاش کے تو انو قرآن دا پیار لا نصیب فرما دے قرآن دا فام رب تو انو عطا کر دے اَسَلَّاوُ اَنْ يَعْدِيَنِي بِهِمْ جَمِعَا چوی سال گزر گئنے نبی یعقوب علیہ السلام تو یوسف دے جدا ہویاں تے حالے بھی نبی یعقوب کی فرمان دے نے مِنو یقین اللہ و نا تنہ نو واپس ضرور لے کے آئے گا کیڑے دن چوی سال پہلا جانوالا یوسف تے ہون بنی امین تے جڑا دوسرا پرہا ہو دا گیا ہے اللہ اے نصار یا نو میرے کو ضرور لے کے آئے گا اے یقین اے نو عمدینی اعتماد رب دی رحمت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جڑا کر کے بخوایا ہے میرا تیرا یقین تے داما ڈولے نا ساڑھا یقین بتا جے کمی دا عمدہ میں اکثر کیا کرنا اے عمدین نا لوگ داما دروداں واستے مولویاں کلوم دینے تے کوئی ساڑھے کو لائے نا تے سیاں نا لو تو آنو ایک وضیفہ لے کے دینے تے تسی پڑے آجے تے اللہ اپنی رحمت کر دے گا تے پتا کو کیا دینے مولوی جی بڑے وضیفے کیتے نے جلو تسی بھی لے دیو اے وی کاروے نا کوئی غالت سمجھائی جے کہ اتون دی لنگ گئی ہے بڑے وضیفے کیتے نے تسی بھی دسو اے وی کاروے نا کی مطلب یقین کوئی نہیں کر کے ویخ لینے ہو سکتا ہے غالب ہمتے ہیں ہو سکتا ہے نہ بنے اے ہمتے ہیں یقین کامل نہیں ہوندہ پیر کامل نہیں ہوندہ یقین کامل ہوندہ ہے دیدو تیرا یقین ہی کوئی نہیں رب دے کلام اوپر تیرا یقین ہی کوئی نہیں میرے نبی دی حدیث اوپر تیرا یقین ہی کوئی نہیں میرے نبی دے فرمان اوپر تیرا یقین ہی کوئی نہیں میرے نبی دی دسی ہوئی دعا اوپر تیرا یقین ہی کوئی نہیں قرآن و حدیث دیں وظیفے اوپر پھر تو لکھ واری بھی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا پڑھ لے یاران لکھ وار بھی پڑھ لے تو جناب اکی لکھ وار بھی پڑھ لے تینوں فائدہ نہیں ہونا نبی یونس نے ایک وار پڑھیا سی لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کم تو من الظالمین نبی یونس علیہ السلام نو یقین سی نا تے میرے رب نے آکے فستا جب نالا ہو اصا یونس دیا دعا ماں قبول کر لیا تے اصا مچھلی دے پیٹ بھی چون نجات عطا فرما دیتی اللہ سانو بھی یہ حجہ یقین پیدا کرن دی توفیق عطا فرما ہے حضرت یقوم علیہ السلام کی یام دے نے اچھا من امید ہے میرے سارے پتر واپس آ جانگے تے نالی اپنے پترانو اندینے جو اپنے اب جا کے پرامانو تلاش کرو تے نال کی اندینے اللہ دی رحمتو میرے پتروں نا امید نا ہویا جے رب دی رحمتو مایوس نا ہویا جے انہو لا ییسو من روح اللہ ہی اللہ دی رحمتو کافری مایوس ہویا گردنے اللہ دی رحمتو کافری نا امید ہویا گردنے اللہ سانو بھی اپنی رحمت پورا یقین رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر نبی یعکوب دا اے جناب رحمت یقین کام آیا پتر واپس آگئے یوسف علیہ السلام بھی آگئے اکھان دی بنائی گئی ہے کرتہ لگایا بنائی بھی واپس لوٹائی یوسف علیہ السلام بھی مل گئے بنی امین بھی مل گئے سارے پرہا بھی مل گئے تے ہونے یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے ہیں تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے یارا پرہا تے باپ دے ماں سارے سیدے پہ جاندے ہیں تے حضرت یوسف فرمادے ہیں یا آبادی حاضاتاویلو رویایا من قبلو قد جالا ربی حقا و قد احسن بھی از آخر جانی من السجن و جا ابکم من البدوی من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخواتی ان ربی لطیف لما یشا انہو والعلیم الحکی اے جناب حضرت یوسف علیہ السلام فرمادے ہیں ابا جی آب ایک ہو میرے خواب دی تعبیر پوری ہو گئی اوہ جناب چمی سال پہلا خواب میں بیکھیا سی اجز خواب دی تعبیر پوری ہو گئی اے گیارا پرہاتے چانتے سورج ماتے باپ میرے سم نے سیدے پہ جے حضرات اے ہیں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام دا جدائی اور آپس اچ ملن دا اے تذکرہ جناب حضرت یوسف دے اندر رب نے بیان کیتا ہے میں نو جناب وقت ملیا سی اوہ دے تو پانچ منٹ اوپر ہو گئے نہیں میں معذرت جانا اے اصل دے اندر تفصیلنا البیان ہون انتے سنن والا تذکرہ ہے لیکن میں نو بڑی جلدی دے اندر مختصر تو آڑے سامنے پیش کیتا ہے اے دے بھی چو جڑے سبق سانو حاصل ہوئے انہیں سبر کرنے کی کرنے انشاءاللہ سبر کرنے ہر تقلیف تھے ہر مصیبت تھے ہر پریشانی سے سبر کرنے اور مدد منگنی ہے کی دیکھو لو عرش والے رب کو نہیں منگنی ہے یہ دیکھو لو سارے نبیان تھے نبیان تھے منن والیا منگیئے اور اے سبق بھی اصل ہویا کہ اللہ تے یقین پورا رکھنا ہے رب دی رحمت تو قدی بھی مایوس نہیں ہونا اللہ اپنیا رحمتاں یہ نیا کو زیادہ نہیں کہ او دیا رحمتاں دا اندازہ ہی کوئی نہیں اللہ دی رحمت تو قدی مایوس نہ ہونا میرے تتوارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد والے دین جنت جنہیں بھی جانے رب دی رحمت نہ جانے آہاں سے آبانے بچے سونے تو ساں فرمایا ہاں میں بھی اللہ دی رحمت نہ لی جنت جانے دعا کرو اللہ سانو اپنی رحمت تو قدی بھی مایوس نہ کرے رب اپنی رحمت نہ ساڑے تمام دے سغیرہ و قبیرہ گناہ محب فرما کے اللہ جمعے تھے ہی کٹھے ہیں سانو این جی اپنی جنت ہی کٹھے ہیں فرما سبحان ربی کا رب العزت اما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين